بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے رضوان اور عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کی بدولت اور سعود شکیل کے کیمیو کی بدولت اور افتخار کے آخر میں جو ایک اور کی جو ان کی اننگز تھی زبادرس قسم کی اس کی بدولت پاکستان نے یہ میچ جو ہے وہ جیت لیا ہے اور کرکٹ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں یہ سب سے زیادہ سب سے بڑا ہائیس رن چیز ہے جب سے ورلڈ کپ ففٹی ایورز کے ہونا شروع ہوئے جو اسنا بڑا ٹوٹل آج تک جو ہے وہ چیز نہیں ہوا ورلڈ کپ کی ہسٹری میں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ وکٹ ہے یہ بالکلی فیٹ وکٹ ہیں اور ہم شروع سے ہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ ہائی سکورنگ ٹورنمنٹ ہے ہائی سکورنگ رنس کا ٹورنمنٹ ہے اور وہ آج بات ثابت ہوئی ہے اور عبداللہ شفیق کی جتنی تعریف کی جائے انہوں نے اپنی سیلیکشن کو کریکٹ رائٹ ثابت کیا ہے نو ڈاؤٹ فقر زمان یہ بڑا زبر اس بیسے ہے مگر یہاں پر امام الحق کی جو بیٹنگ ہے وہ کشن کر رہی ہے اگر نیکسٹ میچ کے اندر فقر زمان کو جس طرح سے ان کی بیٹنگ جاری ہے امام کی تو فقر زمان کو چانس ملنا چاہیے اگر فقر زمان کو نہیں ملتا چانس انڈیا خلاف امام کو ہی دیتے ہیں اور وہاں بھی وہ پرفارم نہیں کر پاتا تو پھر تو عبداللہ شفیق اور فقر زمان سے ہی اپن کروانا پڑے گا کیونکہ امام جو ہے وہ اس میں وہ چیز امپروو ہی نہیں ہو رہی کہ اس کو کوئی بھی پیچھے لینٹھ بارڈ ڈالے تو وہ کیج دے دیتا ہے اور اکثر جو ہے ایسے ہی آؤٹ ہوتا ہے تو یہ چیز کو امپروو کرنے کی ضرور رہا ہے برحال جو ہے آج جو ہے محمد رضوان نے اور عبداللہ شفیق نے بہت زبرز پیٹنگ کی بہت زبرز سینچری لگائی اور پہلی دفعہ یہ کسی میچ میں ہوا ورلکپ کے چار جو ہے وہ سینچریز لگی ہیں پوری ایننگ کے اندر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور اس میچ کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی جو پارٹنرشیف تھی ون سیونٹی سکس رن کی وہ اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں اوڈی آئی نمبر ون بیسٹ من بابر آزم کی تو وہ صرف نام کے اوڈی آئی نمبر ون بیسٹ من ہے اور وہ آج پرفارم نہیں کر سکے جس طریق سے ورات کولی جو ہے کنگ کولی جو ہے پرفارم کرتا ہے ہم بابر کی گریٹنس پہ کوئی سوال نہیں ہے مگر یہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے میتھو ہیڈن کیا گوتم گمبیر کیا اور پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ پاس کرکٹر اور کومنٹیٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑھ کب جو ہے بابر آزم کا ہے کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں کین ویلیمسن ہو گئے روز شرما ہو گئے اور جسے اسٹیو سمیت ہو گئے اس کے لئے جو بھی ہیں وہ سب کا یہ آخری ورلڈ کپ ہے مگر بابر اپنی پیک کے اوپر ہیں اور ان کا یہ جو ینگ ہے اور گروہ کر رہے ہیں اور دوزہ ستائیس کا ورلڈ کپ تو بہت دور ہے اب نہیں پرفارم کریں گے پھر کپ پرفارم کریں گے بہت لیٹ ہو جائے گی بابر آزم کی جو ہے وہ بیٹنگ جو ہے وہ بھی کشن مار کے اس کے آگے جس طریقے سے ورات کولی ایسی تو اس کو کنگ کولی نہیں کہتے کہ وہ میچ کو فنش کرتا ہے میچ کو آخر تک لے جاتا ہے حالانکہ وہ ابھی اپنی فل پرفارمس میں نہیں ہے ڈاؤن پرفارمس کے اندر ہے پھر بھی وہ پرفارم کر کے میچ کو جتوا کے لے جا رہا ہے اور بابر آزم تو فل پرفارمس کے اندر ہے اوڈی آئی کا نمبر بیٹر ہے بابر کیا کر رہا ہے بنایا کہا جا رہا ہے پچھلے میچ میں پانچ رنگ بنایا جوی ہے اس میچ میں دس رنگ بنایا گیا ہے بھئی آپ نمبر ون پیسٹ امن ہے آپ نہیں پرفارم کرو گے تو دنیا تو کہہ رہی ہے بابر آزم بابر آزم مگر بابر آزم صاحب جو ہے وہ چھوٹے میچ میں تو پرفارم کر جاتے ہیں اور بابر بڑے میچ میں آج تک جو ہے نام ایک دو اندر کے علاوہ وہ پرفارم نہیں کر سکے کیوں نہیں کرتے کرنا چاہیے ان کو بھی دوسرا جو یہاں پر سوال ہے وہ ہے شاہین شاہ فریدی کی فٹنس کو لے گئے شاہین شاہ فریدی آج کے میچ میں بھی اور پچھلے میچ میں بھی وہ بولر نظر نہیں آئے جو پہلے بولر تھے کہ اللی یا ورزم وکٹ لیتے تھے یا باب میں وکٹ لیتے تھے ان کے لئے وہ چیز نظر نہیں آرہی اور وہ لگ ایسے رہے جیسے پورے طریقے سے فٹ نہیں ہے تو میں یہی ہی کہوں گا جیسے دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کے اندر شاہین جو پورے طریقے سے فٹ نہیں تھے اور فائنل میچ میں آگے کولیپس کر گئے تھے اس کا نقصان پاکستان ہوئی ہوا پاکستان وہ ورلڈ کپ جیس سکتا تھا دوزا بائیس کا ٹی ٹونٹی اور پاکستان نہ جیس سکا تو ابھی بھی ٹریبی وزرپ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اب زمان خان ہے اگر یہ نہیں پرفارم کر پا ہے اور آگے آگے ان کی فٹنس خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حاج نہیں ہے بھائی اس کو شاہین شاہ فریدی کو بٹھا کے اور فقر زمان اس کو زمان خان کو جو ہے وہ ٹیم میں لیا ہے وہ ینگ ہے انرجیٹی کے فٹ ہے بالکل اور بابر شاہین شاہ فریدی کی وہ فٹنس نظر نہیں آرہی باہل میں وہ پیس نظر آرہی جس کے لیے وہ مشہور ہے جو ہمیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزا بائیس میں جو آسٹریلیا میں کھیلے گیا تھا اس میں نظر آئی تھی دوسرا یہاں وہی بات جو آج ہوئی ہے کہ محمد عزوان جو ہے جس وقت جو انجرڈ ہوئے ایک پل چھوڑ لگانے کے اس میں ایک بال جو ہے بہت زیادہ اس پہ تھی بہنسی بال تھی اس کو کٹ لگانا چاہ رہے تھے پیچھے مگر وہ لگ نہیں سکا ان کی مسل پول ہو گئی ان کے کریمس ہو گئے کمر کے اندر اور ہپ پلی سائٹ پہ جس کی وجہ سے ان کو بہت سٹرگل ہوئی عزوان جو ہے بڑے پاورفل اسٹیمنہ کا بڑے اس کے بلیو کا بندہ ہے تو وہ لے گیا اس کو مجھے شاید آفریتی کی بیٹنگ یاد آگی ایشیا کپ کے اندر اسی طرح جو ہے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے اب مجھے سن یاد نہیں آرہا بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے ون ٹونٹی فور ایسے ٹوچھ کیا تھا اور وہ سو سے پہلے ہی شاید جو ہے نا ان کے ایسے ہی ہیمسٹنگ ہو گئی تھی مگر پھر بھی انہوں نے چھکا مارا تھا اور اس کے بعد نیچے وہ لیٹ گئے جس طریقے سے آج جو ہے رزوان جو ہے چھکا ماننے کے بعد گول گھوم کے اور نیچے گر گئے تھے اور کومنٹیٹر نے بھی بڑا وہ بولا مگر اس تیس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ رزوان جو ہے وہ بڑی جو ہے اس کا مائنسیٹ کا بندہ بڑی سٹرونگ اس کے جو ہے نروین اور وہ کمبیک کرے گا اور اس نے وہ کیا اور اپنی سینچی مکمل کی اور ٹیم کو جتایا بھی عبداللہ شفید نے بڑی زبردست ریٹنگ کری اگر وہ آخر تک کیلتے ہیں اور اچھا مگر ابھی بھی انہوں نے بڑا زبردست جو ہے اپنا ہنڈرڈ مارا ہے اور ایک سو تیرہ رنگ یا ایک سو اٹھارہ رنگ ایسے کچھ بنائے ہیں وہ باقی رزوان نے ایک سو اکتی سے بنائے ہیں ہم بات کہتے ہیں رزوان کی رزوان جو ہے جیسے انفیٹ ہوئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کی بولنگ دریاں انفیٹ ہوئے ہیں پھر کون ویکٹ کیپنگ کرتا لوگ بولیں یہ ہاریس ہے ہاریس تو ٹریبلنگ ریزرم ہے وہ تو بیٹھ کے میچ دے سکتا ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ وہ ڈریسنگ روم میں نہیں ہے بھائی ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے کیونکہ وہ ٹریبلنگ ریزرم کے اندر ہے تو یہی ہے کہ بھائی دوسرا میکٹ کیپر ہوتا پروپر سرفراس کی ہم اسی لئے بات کر رہے تھے کہ اگر وہ ہوتا تو پھر اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سیٹویشن ہوتی تو وہ کیپنگ کر سکتا تھا یا جو ہے نا اگر اس کو آرام دنوالا ہوتا رزوان کو کسی چھوٹے میچ کے اندر جس طرح کہ یہ ہوگی ہے اللہ کہتے جل سے جل ان کی ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ اتنی زیادہ بڑی وہ ہے نہیں ہے انجری یہ بالکل کور ہو جائے گی اور پاکستان کا جو نیکس میٹ ہے وہ فورٹین کو ہے اور فورٹین میں ابھی جو ہیں وہ تین دن باقی ہیں اور آج جو ہے نا وہ دس تاریخ ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی جب تک بھی دس رہی ہے آج جوڑی لیٹ ہو گئی ہے ویڈیو بنانے ہیں باقی میچ بڑا زبرز تھا ویڈن عبداللہ شفیق ویڈن محمد رزوان اور ویڈن سعود افتخار کیا ہی زبرز بیٹنگ کی افتخار نے آخر کے اندر اور کانگریجولیشنز ٹیم پاکستان مگر وہی سوال آتا ہے کہ بابری کپٹانی کا پریشر ہے اس کے اوپر اور اس کپٹانی کے پریشر کی وجہ سے وہ جو ہے کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ڈراؤپ کیج کر دیتا ہے جیسے آلی معمول حق نے جو ہے وہ کشل منڈس کا کیج ڈراؤپ کر دیا اور وہ کشل منڈس وہی جو ہے سینچی لگا گیا اور سیونٹی ون بولگر ون ٹونٹی رو ٹو رن بنایا گیا یعنی کہیں بھی آپ کوئی سری لنکا والوں کو ایسا نہیں لگا کہ وہ جو ہے وہ ونڈے کھیل رہے ہیں بلکہ وہ ٹی ٹونٹی کی طرح کھیل رہے تھے جیسے ٹی ٹونٹی کھیل آ جاتا ہے اس طریقے سے کھیل رہے ہیں جتنی بھی سری لنکا کی بیٹنگ جتنی تاریف کی جائے اتنا ہی گم ہے مگر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہائی سکورنگ ورلڈ کپ اور پچھ جو ہے بلکل فلیٹ ہے آج والی پچھ بھی بلکل فلیٹ اور پھٹا وکٹی اور اس وکٹی کو پر بابر آدم نے پرفارم نہیں کیا تو بھئی اس کو پر کشن مارک ہے کیوں نہیں پرفارم کریں ان کو پرفارم کرنا چاہیے آج پوری قوم تو دعائیں کر رہی رہی تھی مگر بابر آدم سپیشلی دعائیں کر رہی تھی کہ بھئی میچ جیت جائیں بس اس کے بعد جو ہے نا میں بھئی اجسا ہی طرح کھیلوں گا باقی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اب میں انتظار ہے جی امیں انڈیا پاکستان کے میچ کا جہاں پر ایک لاکھ تیس ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ کراوڈ بیٹنے کی جگہ ہے اور کیا ہی وہ منظر ہوگا جب تک کے لیے انشاءاللہ کل نیکس ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے باقی انڈیا پاکستان کا میچ تو بھئی انگلیوں پر گن گن کے دن گزر رہے ہیں کہ وہ کب آیا گا اور میچ دیکھیں گے جو ٹیم اس دن پرفارم بہتر کرے گی پاکستان بہتر پرفارم کرے گی تو پاکستان جیتے گی انڈیا بہتر پرفارم کرے گی تو انڈیا جیتے گی پر یہ ہے کہ جیسے انڈیا مرحل ہائی ہے اب پاکستان کا مرحل بہت ہائی ہے مگر پاکستان کے پھر بھی کچھ خاص طور پر باولنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ابھی بھی سوالات ہیں کوششن مار کے پاکستان کی باولنگ کیوں نہیں پرفارم صحیح کر رہی کیوں نہیں ہاری روز اتنی ہائی سپریڈ باولنگ کرانے کے باوجود بھی جو وٹیں کیوں نہیں لے پا رہے آج بھی انہوں نے پانچ امروے پنتالیس رنگ دیے ہوئے تھے شروع کے تو یہ کوششن بہل ہے حسن علی پھر بھی بہترین باولنگ کر آ رہے ہیں نواز بھی ٹھیک ہی کروا رہے ہیں شداب بھی اس لیبل کی باولنگ نہیں کروا ہے جس لیبل کے لیے شداب مشہور ہے باقی افتخان میں اچھی باولنگ کرائی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اپنا اور اپنے گردو نوا کے لوگوں کو خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ